موسیقی 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 ونسٹن پیٹر سے چلپ پانے کے رابطہ کیا ہے جس کے دوران کرونا کے عالمی چیلنس میں دو طرفہ باہمی درچسی کے عمور پر تباہ تے خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد پریشی نے کہا ہے کہ پاکستان یوزیلینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اندہائی قدر کی ندا سے دیکھتا ہے عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں بندشیں کم کی جا سکتی ہیں وزیر برائے منصوبہ بندی عصد عمر کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک صورتحال قابو میں ہے پہلے لگتا تھا کہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں دو ہفتوں سیونٹی لیٹر سور پچاس ساکھ مرید زیرے علاج ہیں جبکہ عداد و شمار کے مطابق آئندہ دنوں میں کرونا سے ملاکتوں میں اضافات بھی ہو سکتا ہے احران میں ساڑھے پانچ سال کے قریب امواد ہوئی ہیں ڈاکٹر زفر ملسا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک 344 امواد ہو چکی فرنٹس لائن ورکرز کے تحفظ کے لیے قومی پروگرم دشکیل دیا ہے پاکستان میں صحیح سامان کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو چکا چند روز میں N95 مارکس پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں گے قومی پروگرم کے رہے ڈاکٹرز کو تربیت دی جائے گی کرونا وائرس پر تحقیق کے لیے پاکستان دنیا کی موابنت کر رہا ہے رفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواز چوزی نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس کی ڈیکسن ریسرچ کے لیے کین بنائی ہے کرونا کی وبا سے بچاؤں کیلئے پاکستان خود بنائے کوویڈ نائنٹین سے قبل ملک میں سینٹائزر اور ماسک نہیں بنتے تھے پاکستان اپنا N95 ماسک بنا رہا ہے جو 90 روپے میں پڑے گا حضیر ایسلات پنجاب یاسو حسن چوہان کی ساتھ کا حکمرانوں پر تنشید کہتے ہیں کہ گزرچہ حکمران سوال گنزم جواب چنہ کی پولیسی پر عمل پیرا رہے حکمرانوں کی بکیانوسی طریقوں نے ملک کو تباہی کے دھانے تک پونک چاہت گیا تھا جدید اور کی مشکلات کا حل یہ تنے طریقوں سے ہی ممکن ہے برپور طریقے سے اور خوشی کے ساتھ ہم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناٹے سے ہمیں اس بات کا احساس دلارہے ہیں کہ ہم مذہب سے بالاتر ہو کر کرسین کمیونٹی اور کسی بھی مذہب سے لوگ ہیں ہم انسانیت کی بہالی کے لیے کام کرتے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستانی کے دستے سیول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ریلیف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کی جانے سے اندازی سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرونا کے حوالے سے ہیپاپیٹک جماعت اور اشریع ضروریہ کی تقسیم کے حوالے سے اقیرتی برادری کا بھی خصوصی خیال بکھا جا رہا ہے بھارت علاقائی امن کا دشمن بن گیا بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر بلا اشتیال فائلنگ کی جس سے دو خواتین شہید اور بچے سمیت دو زفنی ہوئے ہیں دشمن سے لڑتے ہوئے پاکستانی کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا بھارتی ناظم العمور کی دفتر خارجہ تلبیل دشمن دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا پریسپانسن سے کھٹاب کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ بھارت آزاد کے شروع میں لائن آف کنٹرول پر شہنیوں کو نشانہ بنا کر جنگمندی معاہدے کی مستلسل خلافتی چل رہا ہے رماظان اب تک بھارت نے 919 بار سیز فائر معاہدے کی خلافتی کی ہے معاہدے پر بھارتی ناظم العمور کو دفتر خارجہ تلب کر کے ایسی جارج ریکارڈ کروایا ہے ملک بھر میں 24 سنٹوں میں مزید انمیس فراج جان کی بار زیہار گئے درونہ سیم واد کی تعداد 346 ہو گئی متاثرہ فراج 15760 تک پہنچ کے سندھ حکومت نے صبح بھر میں لاؤڈاؤن میں مزید نرمی کا پروگرام بنا لیا قومی فضائی کمپنی کو تاریخ میں پہنی مرتبہ امیتہ براہ راست پروازے چلانے کی اجازت پھر گئی امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراست پر جاری کر دیا ہے کہ سی ای او پی آئی اے ائر پارشل ارشت بلک نے گزکتا ہفتے درخواست دی تھی جس کے جواب میں امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ جاری کردہ مراست نے نکھا گیا کہ پی آئی اے ایک ماہ سے دوران بارہ پروازیں چلا سکتا ہے دنیا بھر میں کرونا سے امرنے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو پندرہ ہو گئی برطانیہ کے نرسنگ قومز میں کرونا وائرس سے چار ہزار امباد ہوئی امریکہ میں ہلاکتیں اس سکھ ہزار چھ سو انسٹھ تک بڑھ گئی ہیں لوگوں کو گھروں تک محضید اٹھنے سے متعلق پابندیاں آج سے ختم ہو گئی پاکستان سٹاپ مارکٹ میں سبردہ سنسی لیک آس کی گئی ہنڈرٹ انڈیکس نو سو باون اچار گیا آٹھ سپر پوائنٹس بڑھ گئے جبکہ چونتے ہزار کی نفتیاتی حد بھی بہار ہو گئی مصرور شہرہ پر گھر سواری شہری حیرام یہ سواری گاریوں سے دیس بھی لگا رہا تھا دوران سگنل پر جو رکھا کہ جیسے کسی محضی سرین گاری میں سوار ہو دیکھ کر لوگ بھی حیرام دیکھیں اسلام علیکم کوہنو نیوز میں خوش آمد عید میں ہوں تحمینا شیخ ہیڈلائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا نے سکھایا کہ ہمیں اپنے ہسپتال بہتر بنانے ہیں کیا ایٹمی ہاتھیار بنانے والا ملک وینٹی لیٹر نہیں بنا سکتا کرونا وائرس نے سکھایا ہے کہ اپنے فاؤں پر کھڑا ہونا ہے پہلے کبھی صحت کے شعبے پر توجہ نہیں دی گئی ماسی میں حکمرانوں کو چھینک بھی آتی تھی تو علاج کے لیے باہت جاتے تھے وزیراعظم نے کہا ہے کہ قومیں خود پر اعتماد کر کے آگے جاتی ہیں کرونا وائرس کی وبائی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ باقی دنیا سے ہم آواز نہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہیں وزیراعظم عمران خان کا کرونا وائرس اور اس کے پاکستان پر اثرات کے بارے میں میجیا کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ میں اب تک کی صورتحال سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں امواد کم ہے دیگر دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو ہمارے ملک کے حالات ان سے بہت بہتر ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی سرکار کرونا وبا کی آر میں فاشٹ آر ایس ایس کے ہندتوہ نظرگیہ کے تحت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے کرونا وبا کی آر میں مودی سرکار فاشٹ آر ایس ایس کے ہندتوہ سوچ پر عمل پیرا ہے ہندتوہ نظرگیہ کے تحت بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں سماجی رابطوں کے ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں عمران خان کا کہنا ہے کہ بی جوے پی کی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ماسون کشمیریوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ متنازع علاقے میں جغرافیائی تبدیلیاں کر رہی ہے جو جنیوہ کنونشن کی قلاب پرسی ہے اقوام متحدہ جمہو کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے چکی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیوزیلینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹر سے چیلیفانی کا رابطہ کیا جس کے دوران چیلنج سمیت دو طرفہ باہمی دلجسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس غیر معمولی وبائی چیلنج سے نبرد آسمہ ہونے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے کرونا وبا کے غیر معمولی پھیلاؤں کے باعث دنیا معاشی بہران کی جانب بڑھ رہی ہے عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بلا جواز کرفیو کے فوری خاتمے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے شاہ محمود قریشی نے نیوزیلینڈ کے وزیر خارجہ کو بھارت میں بڑھتے اسلامیہ فابیہ پر تشویر سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے حالیہ ریپورٹ میں بھارت میں بڑھتی مذہبی منافرت کا پردہ چاکھ گیا وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودی نے کہا ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس کے لیے جو تحقیق ہو رہی ہے پاکستان کی ٹیمز ان کے ساتھ معاونت کر رہی ہے فواد چودی نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس کی ویکسین ریسرچ کے لیے ٹیم بنائی وزیراعظم ڈاکٹرز اور تیبی عملے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس خود بنائیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ماسک اور سینٹائزرز کی قلت ہو گئی تھی ہم نے مارس کے پہلے ہفتے فیصلہ کیا کہ اپنے سینٹائزرز اور ماسک تیار کرنے ہیں اب ہمارے پاس اتنے زیادہ ہینڈ سینٹائزرز ہو گئے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کو برامت بھی کر سکتے ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد امر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک ہی صورتحال قابی میں ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے تو ہندوشوں میں کمی لائی جا سکتی ہے جبکہ بندیشوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد نے وزیر آزم اور دگر ٹیم کے حمراہ میٹیر کو بریفنگ دیتے ہوئے اصد امر نے کہا کہ پہلے لگتا تھا صورتحال قابو سے باہر ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو ہفتوں سیونٹی لیٹر پر پچانس سے ساٹھ مریض زیر علاج ہیں عدد دوشمار کے مطابق آئندہ دنوں میں کرونا سے حلاقتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے وزیر علیہ پنجاب نے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے ڈاکٹرز کی تنخواہ نہ کٹنے کی ہدایت کر دی ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزار نے ہدایت کی ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن سپاہی ہیں ان کی تنخواہ نہ کٹی جائے ہم کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو ہر ممکن سہولت دیں گے دوسری جانب محکمہ سہت پنجاب نے ڈاکٹرز کو ایک ماہ اضافی تنخواہ دینے کی فائل محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ کا معاملہ زیر غور ہے لیکن ڈاکٹرز نرسز اور طبیعی عملے کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینی ہے اس کا جلد فیصلہ کر لیں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چوہان کی سابقہ حکمرانوں پر تنقیق کہتے ہیں کہ گزشتہ حکمران سوال گندم جواب چنا کی پالیسی پر عمل پیرا رہے حکمرانی کے دیکھیانوسی طریقوں نے ملک کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا تھا جدی دور کی مشکلات کا حل نتنے طریقوں سے ہی ممکن ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کرونا وائرس کے حوالے سے تمام آپشنز استعمال کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار نے کرونا وائرس کے بعد کی مشکلات کے لیے رائیس پنجاب فریم ورک تشکیل دیا ہے رائیس پنجاب پروگرام اور کرونا کے حوالے سے ورکنگ روپ کا قیام اس کی مثالیں ہیں رائیس پنجاب سماجی تحفظ، سکول ایڈوکیشن، گورنرز اور صحت کی کم از کم بنیادی سہولیات سے متعلق ہے کرونا کے بعد معاشی بحالی اور استحقام، رسک کیومنیکیشن اور رسک فینینسنگ جیسے معاملات بھی رائیس پنجاب کا حصہ ہیں رائیس پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں پرائیوٹ سیکٹر اور سرکاری ماہرین کی مشترکہ کاوش ہے دوسری جانب کرونا کے طبی معاشی اثرات اور موضوع پالیسی سازی کے لیے بنایا گیا ورکنگ گروپ بھی انتہائی اہم پیشفت ہے ورکنگ گروپ بھی ہارڈویر یونیورسٹی جبکہ لندن سکول آف ایکنومکس، واشنگٹن، لامس اور یونیورسٹی کے ماہرین شامل ہیں ورکنگ گروپ کرونا سمارٹ ٹیسٹنگ کے ڈیٹا پر حکومت کو پالیسی اور تبیلی حاصل سے سفارشات پیش کرے گا آنے والا دور ریسرچ، ٹیکنالوجی اور سمارٹ گورننس کا طور ہے سردار عثمان بزدار مشکل حالات کا دانشوندی سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاک فوج کے دستے سیول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سرکرم عمل ریلیو سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جانب سے امدازی سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملپر میں کرونا کے حوالے سے حفاظت اقدامات اور اشوائے ضروریہ کی تقسیم کے حوالے سے اقلیتی براتری کا بھی خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے حکومت اور تمام اداروں کے جانب سے اقلیتی براتری کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ٹھیک اسی طرح تحفظ دیا جا رہا ہے جس طرح پوری کام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ اقلیتی براتری کی جانب سے بھی حکومتی اقدامات کی تعریف کی گئی اور انہیں خوب سرہا گیا اقلیتی براتری نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے انہیں ٹھیک اس طرح سہولیت پرام کی جا رہی ہیں جس اہاں ملکہ اور شہری کو اور کہیں بھی مصر کی تفریق نظر نہیں آتی اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے بہت مشہور ہیں انہیں مشکل وقت میں پیچھے نہیں چھوڑا گیا اور سیول انتظامیاں پاک پوچ کی جانب سے بقاعدہ امداد کی جا رہی ہیں خیبر پکتونکہ حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے صوبے میں جسوی لاکڈاؤن میں پندرہ مئی تک توسیح کر دی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پکتونکہ کے مشہور اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ تندور اور دودھ دہی کی دکانیں شام چار بجے کے بعد بھی کھلی رہیں گی ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید انیس افراد جوان کی باززی ہار گئے کرونا سے امباد کی تعداد 346 ہو گئی متاثرہ افراد پندرہ ہزار سات سو انسٹھ تک پہنچ گئے سندھ حکومت نے صوبے بھر میں لاکڈاؤن میں مزید نرمی کا پروگرام بنا لیا دنیا بھر میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو پندرہ ہو گئی برطانیہ کے نرسنگ ہومز میں کرونا وائرس سے چار ہزار امباد ہوئیں امریکہ میں ہلاکتیں اکسٹھ ہزار چھ سو انسٹھ تک بڑھ گئیں لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے سے متعلق پابندیاں آگ سے ختم ہو گئیں دنیا بھر میں آدمی وبا سے ہلاکتیں سوا دو لاکھ سے بڑھ گئیں تیس لاکھ سے زیادہ افراد کرونا کا شکار ہو چکے امریکہ کرونا کے سامنے بے بس ہو گیا ایک روز میں مزید دو ہزار تین سو انبوی افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دس لاکھ چونسٹھ ہزار اکسو چورانوی افراد متاثر ہیں بھارت علاقائی امن کا دشمن بن گیا بھارتی فورسز نے لائن اوف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر بلا اشکیال فائلنگ کی جس سے دو خوطین شہید اور بچے سمیت دو سخمی ہوئے دشمن سے لڑتے ہوئے پاک پوچ کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا بھارت شرنگیزی سے باز نہ آیا لائن اوف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشکیال فائلنگ کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے لو سی پر کلیر اور رکھ چکری سیکٹرز پر بلا اشکیال فائلنگ کی اور سیول آبادی کو بھاری حسیاروں سے نشانہ بنایا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت نے روان سال 919 بار سی سوائر معایدے کی خلاف ورزی کی بھارت لائن اوف کنٹرول لیلوسی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور بلا اشکیال اس پر فائلنگ بھی کی جا رہی ہے اور اشکیال انگیزی پر بھارتی نازم الامور کو تلب بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کا اقلیتوں کے ساتھ رویہ مناسب نہیں اور بھارت ہندتوہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے بھارت نے کرونا وائرس پھیلانے کا اجزام بھی مسلمانوں پر آئیت دیا ہے آئیشہ فاروقی نے کہا کہ روان سال 919 بار بھارت نے سی سوائر معایدے کی خلاف ورزی کی ہے وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہندتوہ سوچ کر آج اور 21 صدی کی نازی تنظیم اُبر کر سامنے آ رہی ہے اقلیتوں کے حقوق روندے جا رہی ہیں وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا ہے کہ کرونا کو مسلم وائرس قرار دینا بیمار بھارتی ذہنیت کی آکاسی ہے عالمی مذہبی آزادیوں کے امریکی کمیشن کی ریپورٹ نے بھارت کے جمہوری اور سیکولر چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا قومی فضائی کمپنی کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازے چلانے کی اجازت مل گئی امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا سی ای او پی آئی اے ائرمارشل ارشد ملک نے گزشتہ ہفتے درخواستی تھی جس کے جواب میں امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ کے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے ایک ماہ کے دوران بارہ پروازیں چلا سکتا ہے قومی اقتصادی کانسل کی انتظامی کمیٹی نے ایک سو پچھتر ارب روپے سے زائد کے دیامیر بھادشاہ ڈیم کی اصولی منظوری دے دی ہے مشیر خزانہ دکر عبدالحفظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اجلاس کے دوران دو سو پچاس ارب روپے سے زائد مالیت کے چار میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی مشیر خزانہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے دوران قومی اقتصادی کانسل کے انتظامی کمیٹی نے ایک سو پچھتر ارب سے زائد کے دیامیر بھادشاہ ڈیم کی اصولی منظوری دے دی ہے معاملہ خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ ارب مالک میں 21 ہزار پاکستانی نوکری سے محروم ہو گئے ہر ہفتے سات ہزار لوگ واپس آئیں گے تو غصہ اور پریشانی کم ہوگی برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث وضائی آپریشن موطل ہونے کے بعد بیرون ملک فسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور جلد ہر ہفتے سات ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت گوشش کر رہی ہے کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد بیرون ملک کام کرنے والے جن پاکستانیوں کو رخصت پر بھیج دیا گیا تھا حالات نے بہتری آنے کے بعد ان کی نوکلیوں پر واپسی کو یقینی بنایا جائے قومی ائرلائن کے تمام ائرلائن اسوسییشنز کے ساتھ ہر طرح کے ورکنگ معاہدے منصوب ترجمان قومی ائرلائن کا کہنا ہے کہ اسوسییشنز ذاتی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے اسلاحات کی عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اور نوٹفیکیشن کا مقصد شدید بہران کا شکار پی آئیے میں اسلاحات کی عمل میں تیزی لانا ہے جبکہ پی آئیے کی جانت سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پالپاس ساسا سیپ آٹاپ پکا کی منیجمنٹ سے بار گیننگز کرنے کی غیر کا نونی حیثیت ختم کر دی گئی ہے کیونکہ پی آئیے میں دیگر اداروں کے برعکس گروہوں کی تعداد زیادہ تھی جو انتظامیہ کے متوازی نظام چلا رہے تھے پاکستان کی برامداد 21 سے 22 ارب ڈالر اور ملکی درامداد کا حجم 42 ارب ڈالر تک رہنے کا امکان ہے ترسلات انظر میں نمائیہ کمی کا خدشہ ہے مشیر خزانہ عبدالحفظ شیخ کی زیر سزارت مالیاتی پالیسی بورٹ کا اجلاس ہوا جس میں گورنر سٹیٹ بینک سیکریٹری خزانہ ڈیپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن سمیں دیگر حکام نے شرکت کی سپریم کورٹ میں گلگت بلدستان میں عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ کے قیام سے متعلق درخواست کی سامات ہوئی سپریم کورٹ پاکستان نے گلگت بلدستان میں عام انتخابات کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے گلگت بلدستان آرڈر 2018 میں ترمیم کی اجازت دیتے ہوئے مختصر فیصلہ سنا دیا جبکہ تفصیلی فیصلہ بات میں سنایا جائے گا جسٹس اجاز الحسن نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں الیکشن کرانے کا طریقہ کار واضح کر دیں گے حکومت نے کسانوں پولٹری فارمز کے لیے کل ترپن ارب روپے کی سبسٹی دینے کا منصوبہ بنا لیا ذریع پیداوار میں اضافے اور کسانوں میں مالی حالت بہتر کرنے کے لیے حکومت حریف سیزن میں خات پر سنتیس ارب روپے کی سبسٹی دینے کا ارادہ رکھتی ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس سے متعلق نیاب راولپنڈی کی ریپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ریپورٹ کے مطابق بینظیر بھٹو شہید کا پلوٹ مبینہ دھوکے سیاسی فلی زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا کہانی میں بینامی کا کردار ادا کرنے والے اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے وعدہ ماف گواہ بن کر بتایا ہے کہ بینظیر بھٹو کا پلوٹ مبینہ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا خیبر پکتونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے شہید ہونے والے فرنٹ لائن ملازمین کو ستر لاکھ روپے کا پیکج دیا جائے گا پیشامر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پکتونخوا اجمل وزیر نے کہا کہ سبائی کابینہ نے کے پی پاور ٹرانسمیشن اینڈ گرڈ سسٹم کامپنی کے قیام کی منظوری دیتی ہے اس پی سیول آئنس دوست محمد کی قیادت میں سیول آئنس پولیس کا کامیاب ایکشن مجزم زلفکار پانک سال سے ایف آئی اے اور پولیس کو مطلوق تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف ٹرائم ریپورٹر وسیم سابر سے وسیم سابر کیا تفصیلات ہیں مجزم زلفکار پانچ سال سے ایف آئی اے اور پولیس کو مضبوط تھا اشتہاری مجزم سیاہ لوگ سیہادیوں کو نوکری اور رقم کا جانتا دے کر لاہور بلاتا پھر ان کے گردے نکال کر جو ہے ان خروقت کر دیتا تھا ملدن مستاثرہ پراد کے گردے نکال کر باری رقم کی ایفکار کرتا تھا اشتہاری زلفکار دو کرو روپے سے لائی پربیس چیک دینے کے مقدمات میں مقدمات میں بھی اشتہاری مجزم تھا جبکہ ملدن چالی سال چالی سے پیٹھ آٹھ لاکھ لکھ میں میں گردے کا صعودہ کرتا تھا گردے نکال کر باری رقم کی ادائیگی بھی نہیں کرتا تھا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں روان ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران زبردست دیزی ریکارڈ کی گئی ہنڈرٹ انڈیکس نو سو باون اشاریہ اسی پوائنٹس بڑھ گیا جس کے بعد چونتیس ہزار کی نفسیاتی حد بھی بحال ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق ماری سال کے نو مہینوں میں پاکستان سے کمائے گئے ایک ارب ڈالر بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان سے واپس باہر بھیج دیئے مرکزی بینک کے مطابق مارچ میں بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان سے کمائے تین کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر بھیجے سٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ مارچ میں براہراز سرمایہ کاری سے کمائے دو کروڑ پچپن لاکھ ڈالر واپس بھیجے گئے سٹیٹ بینک کی جانب سے اشارہ سود میں کمی کے سبا پر روپے کی طلب میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چوالیس پیسے سستہ ہو گیا فوریکس ڈیلرز کے مطابق جمعیرات کے روز انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ایک سٹھ روپے سے نیچے آ گیا پاکستان وومن ٹیم کی کھلاری کائنات امتیاز نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھر پر رہتے ہوئے کیلیگرافی میں مہارت حاصل کر لی ہے قومی وومن ٹیم کی ستائیس سالہ فاسٹ بولر کائنات امتیاز نے لاک ڈاؤن کے وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے سکیچنگ اور کیلیگرافی شروع کر دی ہے بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کر لی ہے فاسٹ بولر نے کہا کہ میرے والد آرٹسٹ ہیں مصروف شہرہ پر گھڑ سواری شہری حیران گھڑ سواری گاڑیوں سے ریز بھی لگا رہا دورانے اس سگنل پر یوں رکا کہ جیسے ہی کسی مہنگی ترین گاڑی میں سوار ہو دیکھ کر لوگ بھی حیران ہو گئے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی